اور میں دیانت داری سے مسجد میں بابوزو بیٹھ کر جمعہ کے دن مشورہ دیتا ہوں قومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فیرون کی حکومت ساری زندگی رہی نہ نمرود رہا نہ جاج بن یوسف رہا نہ یزید رہا اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آگئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آج ڈالنا شروع کر دیا ہے اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ اتجاج کر کر اور اس نے ڈریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں جو دین کی بنیاد ہے کسی کو پرواہ نہیں مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیئے ہیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں اور یہ اللہ ما شاء اللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی اللہ سب کو معاف کرتا ہے اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہے نہ مو سے رسالت یہ جھنڈے لگیں گے شرم کرو اور ڈر جاؤ بس کر دو تمہارے مو میں اب دانت پورے نہیں رہے کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلیڈ پریشر کا تو کوئی ہارڈ کا تو کوئی کینسر کا شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے وزیراعظم گزرے تو ان کی قبریں کہاں ہیں کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ کسی کو خبر ہے کیوں اپنے لئے جہنم کٹھی کرتے ہیں سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے سارا کچھ صرف یہی رہ گئی ہے حضرت ابو بکر سردار تھے حضرت عمر سردار تھے قبیلے کے حضرت عثمان سردار تھے انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر بار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے تم سرداریاں بچانے کے لئے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو شرم میں آتی اور قام شکوا ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نکار اور کسی سیاست دام کو منع نہیں کرتے کہ جب تورے صورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اور آن دی ریکارڈ کہتا ہوں مرضی کل بھی کافر تھے آج بھی کافر اور قیامت تک اور جو ان کے کفر میں شکر ہے وہ بھی اور پکا بھئی مانے کافر ہے وہ وزیر قانون ہو یا صبائی ہو یا وفاقی ہو من شکہ فی کفر ہی فقط کافر جو مرضی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے ہمارے رسول آخری رسول ہے ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کریں ہم کسی کو یہ اجازت ہے اور تم نے قوم کو لوٹا لوٹتے رہو اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا ہے تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا بھئی مانو اب دین پیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بھئی مانو کو منتخب کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع خیامت کے دن کہ تم بتاؤ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے شرم آنی چاہیے خیال ہونے چاہیے اور میں نے کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا آپ یقین کریں ہمیں شوق ہے جلوس نکالنے کا تمہارے خلاف باتیں کرنے کا تم نے روز تھرما میٹر نکالا ہوتا ہے چیک کرتے ہو کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ پاکستان یہ پاکستان اگر صوبہ سندھ ہے تو اگر بلوچستان ہے تو حضرت بابا عبد الرحمن کا ہے اور اگر پشاور ہے تو وہ صوفیہ کا ہے اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علیہ جویری کی ہے یہ بابا فرید الدین کی ہے اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت بلکل نہیں ملے گی اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چھپکار کے اندر سوتے رہیں قوم جو کرتی ہے کرتی رہیں ہمیں پرواہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوا نہ کرنا کل کو کوئی پھر سے عمر چیما نکل آیا تو شکایت نہ کرنا یاد رکھنا تو میرے بھائی کھل کے بھولے یا نبی رسول کے بھولے تو یہ مشورہ ہے تو یہ تمہیں مشورہ ہے میری بات سنیں یاد رکھیں یہ لوگ بعد میں پشتاتے ہیں پھر مناظرے کراتے پھرتے ہیں اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا پھر انہیں ہوش آتی ہے پھر ان کے ہواری نکل نکل کے میدانوں میں دلیلیں دیتے ہیں اس لیے ہمارا مشورہ ہے انہیں کہ یہ اپنی حد میں رہیں اور جو کام تمہارے ذمہ میں نے کہا نا تم نے بڑا لوٹا یہ قوم روز تمہیں موقع دیتی ہے لوٹنے کا یہ موقع دیتی ہے تو تم نے دولر لوٹ کے پیٹ نہیں مرے اب ایمان لوٹنے کے چکر میں آگئے ہو یاد رکھو مسلمان گناہ گار ہیں غدار نہیں ہے تمہیں دولر لوٹنے کا تو شاید موقع مل گیا ہے پر ایمان لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا تو اس لیے اس کو لگام دو اور ویسے بھی کتہ جو پالتو ہوتا ہے نا اس کو گھر کے اندر سنگلی سے باندھ کے رکھنا چاہیے یہ تمہارے بوٹ بوٹ چاٹتے ہیں بھونکتے ہیں تمہارے آق میں وزارتیں لیتے ہیں ہم نے تو کوئی وزارت نہیں لی تم سے اور نہ ہمیں شوق ہے اس لیے کہ ممبری کیا کرنی ہے جس کو ممبر رسول عطا کر دیا جائے اس نے کیا کرنی ہے یہ ممبریاں جس کو پکا پکا ممبر رسول دے دیا جائے تو اس لیے اس سے بار آؤ میں نے کہا بڑے بڑے نمرود فیراؤن کارون دفن ہے تمہارا بھی نام تک نہیں ہوگا بلکل نام نہیں ہوگا اس لیے ہمارا مشورہ اور آپ لوگ بھی آئیں نا یہ اگلے سال تو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تم نے ایم پی ایم میں نے بننا ہے پہلا کلمہ ہی سہی سنا دو چلو خدا کا واسطہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈب سے آتی ہے کہ نہیں اور آپ کی موج ہے آپ بٹھا لیتے ہیں سر پہ کیا کریں سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے اور بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوجھ کے اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علی رحمہ پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں دشواری ہوتی ہیں پھر ان کا جھینہ مشکل ہو جاتا ہے یہ موقع دیتے ہیں پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے میں نے پچھلے جو میں پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزئی کافر اسیمبلی نے بیل پاس کر دیا کہ مرزئی ان کو قلیت قرار دے دیا اور جب سے وہ قلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالنا نہ ہم نے بہا ٹھیک ہے جیسے صحیح رہتے ہیں یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہے اقلیت بن کرے کوئی اتر پر تم انہیں کھینچ پوچھ کے کیوں قریب کرتے ہو تمہارا کیا جران ہے ان کے ساتھ بتاؤ تو صحیح ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے موں میں لگام ڈالیں اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے اور بڑی تگڑی ڈالے گی اور پھر ایسی ڈالے گی ایسی ڈالے گی سلمان تاثیر جب مرا تھا نا تو پانچ پانچ لاکھ رپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ پانچ پانچ لاکھ رپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صبائی جو تھے وہ خطیب تھے ملازم تھے انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیجنا نکالنا ہے ناوکری سے تو نکال دو